بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر لیٹسٹ اور اپڈیٹڈ ریٹس اپلوڈ کیے جاتے ہیں ناظرین اگر ہم فائل کی بات کریں تو ڈی اے چے ایک بہت ہی سیکیورڈ انویسمنٹ مارکیٹ ہے ایز کمپیرڈ ٹو دی آدھر مارکیٹ کیونکہ ڈی اے چے پہلے لینڈ ایکوائر کرتا ہے اور اس کے بعد ایکوائر لینڈ کے اگینسٹ ایک س جاتا ہے جبکہ ایدر مارکیٹ کی ہم بات کر رہے تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی لینڈ کے اگینسٹ ڈیفرنٹ فائلز پائی جاتی ہیں اور بعض اوقات ایکوائر لینڈ سے بہت زیادہ تعداد میں فائلز مارکیٹ میں دے دی جاتی ہیں اس قسم کے مختلف ایشوز کی وجہ سے کنزیومر کو بھی آگے جا کے بہت سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کنزیومر انویسٹ کرنے سے ڈرتا ہے جبکہ ڈی اے چے اس قسم کی تمام چیزوں کو ڈسکری کو یقینی بناتا ہے اب آتے ہیں ڈی اے چے کی ہوت سیلنگ فائل پر ناظرین ڈی اے چے کی ہوت سیلنگ فائل پیورلی ہنڈر پسنٹ کیش پر چلتی ہیں اور کسی قسم کی انسٹالمنٹ کی آپشن موجود نہیں ہے اور آہ ویڈن ون ویک اور ٹو ویک آپ کو ٹرانسفر بھی دے دی جاتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ڈی اے چے کوئٹا کی ناظرین 11 جنوری دوہزار تیس ڈی اے چے کوئٹا نے اپنی بیلٹنگ اناؤنس کی ہے اور بی دی اے چے کوئٹا کی فائل پرائسز میں کافی بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے اگر آج کی پرائس کی ہم بات کریں تو دی اے چے کوئٹا میں ایک کنال ایلوکیشن فائل اولڈ ایلوکیشن فائل اس وقت ایٹی لائگ پلس مائنس میں ٹریڈ ہو رہی ہے اگر ہم نیو ایلوکیشن فائل کی بات کریں تو ایک کنال نیو ایلوکیشن فائل سیونٹی بان لائگ پلس مائنس اور اسی طرح بارکوڈ فائل سیونٹی لائگ پلس مائنس میں اس وقت مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہی ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں ڈی ایچے لاہور کی تو ناظرین ڈی ایچے لاہور میں اس وقت ہارٹ سیلنگ جو فائلز ہیں ان میں ڈی ایچے لاہور فیز ٹین شامل ہے اس کے علاوہ فیز نائن شامل ہے اور فیز تھرٹین شامل ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیز نائن کی تو ناظرین فیز نائن کو دو پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک آپ نائن ٹاؤن کے نام سے جانتے ہیں جبکہ دوسرا نائن پریزم ہے ناظرین نائن ٹاؤن میں اس وقت ریزیڈنشل پلوٹس کمرشل پلوٹس اور گھر اسائن کر دیے گئے ہیں یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ آلموس فولی ڈولپ اور پاپولیٹڈ سیکٹر ہے اس وقت نائن ٹاؤن کے اندر ٹوٹل پانچ بلوکس جو فولی ڈولپ ہیں ان میں سے چار بلوکس میں الریڈی پوزیشن ہے اور وہاں پر آبادی دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ ایک بلوک ای بلوک ابھی تک نون پوزیشن ہے جبکہ نائن پریزم کی بات کریں تو نائن پریزم ایک کہہ سکتے ہیں کہ انڈر ڈولپ فیز ہے اور ایک پروگریسنگ مارکیٹ ہے اور پرائس کی اگر ہم بات کریں تو نائن ٹاؤن کی پانچ مللہ کے فائل اس وقت سیونٹی فور لیگ سیونٹی فور پوائنٹ فیفٹی لیگ کے پلس مائنس میں ٹریڈ ہو رہی ہے اور اگر نائن پریزم کی بات کریں تو اس وقت سکسٹی سکس لیگ سے سکسٹی سکس پوائنٹ فیفٹی لیگ کے پلس مائنس میں ٹریڈ ہو رہی ہے اور اب ہم بات کر دیں فیز ٹین کے حوالے سے تو نائن فیز ٹین میں پرائسز تھوڑی بہت اپ ڈاؤن ہوتی رہی ہیں اور آگے بھی ہوتی رہیں گی لیکن اگر انویسٹوینٹ کے پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو فیز ٹین ایک لانگ ٹرم انویسٹوینٹ ہے اور اگر پرائسز کی بات کریں تو اس وقت فیز ٹین ایک کنال فائل ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ پلس مائنس میں اویلبل ہے جبکہ دس مرلہ فائل سیونٹی ٹو سے سیونٹی تھری لاکھ اور اسی طرح پانچ مرلہ فائل ففٹی تھری لاکھ پلس مائنس میں اویلبل ہے اور اگر کمرشل کے حوالے سے بات کریں تو فیز ٹین کے اندر اس وقت چار مرلہ کمرشل فائل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو کروڑ چالیس لاکھ تک ہو رہی ہے ناظرین فیز ٹھٹین کے اگر ہم بات کریں تو فیز ٹھٹین میں آج کی پرائس کے مطابق برتیس لاکھ تک پانچ مرلہ فائل اویلبل ہے اور اگر ہم دس مرلہ کی بات کریں تو ففٹی ون لیک پرائس ہے اور اگر ایک کنال کی بات کریں تو ایٹی ٹو لیک کی پرائس میں اس وقت مارکٹ میں ٹریڈ ہو رہی ہے ناظرین آپ ڈی ایچ اے میں کسی قسم کی بائنگ سیلنگ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی پروپٹی کی اسیسمنٹ چاہتے ہیں یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ جی اللہ حافظ